اتا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا درس قرآن برائے عیسال سواب حاجی محمد یعقوب گاندی رحمت اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم ہستی یہ وہ مشفق و مہربان ہستی جنہوں نے ایک گھر کو نہیں ایک گھرانی کی پرورش کی جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی لوگوں کی دادرسی کی لوگوں کے کام آئے اور ایسا کام آئے کہ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بے پناہ ان پر اپنا کرم فرمایا اور ان کی فیملی کو بھی ایک ایسا مزاج دیا کہ وہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ آئیے اس محفل میں شامل کرتے ہیں سورہ حشر کے آیت نبر دس کی تلاوت کی سادت حاصل کر رہے ہیں قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهن يقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الَّذین سبقونا بالایمان اللہ 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 ربنا اغفر لنا ربنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الَّذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجَعَبْ فِي قُلُوبِ نَا ضِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا سبحان اللہ ربنا انکا رؤوث رحیم وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِ نَغِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا اللہ انکا رؤوث رحیم صدق اللہ العظیم پناہ مانگتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور یہ اموال ان کے لیے ہیں جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کینا نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے آئیے اس کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں اللہ ما مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب کی جانئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں اس تفسیر کی طرف آؤں گزشتہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اکتالیس تھی اس میں بڑی اہم بات تھی جی جی فرمائی فرمائی ربنا اغفلی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے رب میری بھی اور میرے والدین کی بھی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائی آمین یوم یقوم الحساب دے آف ججمنٹ یعنی حساب کے دے اچھا ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے باوجود اس کے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام معصوم ہے لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ستر بار اور ایک حدیث میں سو بار آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں تعلیم دینے کے لیے استغفار فرماتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اچھا بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ صرف اپنے لیے دعا ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہم اخفر لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا تو سارے ایمان والوں کو دعا میں شامل کرنے تو اس میں بڑی برکت رہتی ہے اور قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے خصوصا والدین کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور ایک نقطہ میں بتاؤں گا کہ ہر نماز میں آپ درودِ ابراہیمی میں کیا پڑھتے ہیں آخر میں رب جیلی مقیمہ صلاتی جب شریعتِ متحرہ نے ہر نماز میں اسے ترک نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی دعا کو اپنے والدین کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی ترک نہ کیا جائے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے اور اس سے والدین کا حق بھی ادا ہوگا اب آجا یہ سورہ حشر کی آیت نمبر جو دس ہے اے میرے پروردگار میری اور میرے ان بھائیوں کی مغفرت فرما کہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کیلئے کینا نہ رکھ اے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اول مہاجرین کے بعد جو آئے تھے نا انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآنِ کریم میں اس کو اس مقام پر رکھ دیا آیتِ کریمہ نازل ہو گئی دوسری بات اخواننا یعنی اولی اخواننا اخواننا ہمارے بھائی لیکن اخواننا ہمارے بھائیوں کے لیے تو اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن نے بھائی کہا تو کیا بہنیں شامل نہیں ہیں کیا والدین شامل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخواننا صرف بھائی مراد ہیں یہاں پر دینی بھائی مراد ہیں اور دینی بھائی کے اعتبار سے انم المؤمنون اخواہ سارے کے سارش میں داخل ہو جاتے ہیں دوسری بات سبقونا جو گزر چکے ہیں کچھ لوگی خیال کرتے ہیں سمجھتے ہیں جو گزر گیا وہ مر کر مٹی میں مل گیا اب اس کے لیے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی کہا جاتا ہے کہ اللہی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے وہی جو اس نے کوشش کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو کوشش تھی اس کے عامال بند ہو گئے لیکن صدقہ کیا خیرات دی اور یتیموں کی غریبوں کی مدد کی مسجد تعمیر کی اپنی اولاد کو نیک بنایا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ مردوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور زندوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد جو مرہومین ہیں تو زندوں کی دعا ان کی استغفار انہیں نفع پہنچاتی ہے نفع پہنچتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ اسحل سواب کرتے ہیں تو جس مردے کو کرتے ہیں مرہوم کو وہ اتنا خوش ہوتا ہے حدیث پاک کے الفاظ ہے جسے تم اپنے زندوں کو گفت دیتے ہو حدیعہ دیتے ہو اور حدیث پاک میں کہ روز قیامت بندہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا تو وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتا یہاں پہ تم جھوٹ بول دیتے ہیں کچھ کام نہیں بھی کرتے یہ کام آپ نے کیا ہے نا فقیر نے یہ کام کر دیا یوم یقوم الحساب ہے مغفرت کے اس دن اشت ضرورت ہے یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلا وہاں پیسہ نہیں چلے گا وہاں دوستی یاری نہیں چلے گی کچھ بھی نہیں چل سکتا تو یاد رکھیں کہ وہ کہے گا مولا یہ نیکی ہیں میں نے نیکی ہیں تو اس کو اللہ تعالی کی جانب سے کہا جائے گا فرمایا جائے گا تو نے نہیں کی ایک حدیث پاک کی الفاظ ہے بے استغفاری ولدک دوسری حدیث پاک کی الفاظ ہے بے دعائی ولدک جو آج ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں یہی یہی کر رہے ہیں تو اس سے کہا جائے گا تیرا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں جو تُو اولاد چھوڑ کر آیا ہے نا وہ تیری لیے دعائیں کر رہی ہیں وہ تیری لیے استغفار کر رہی ہیں تو یہ سالہ کچھ تجھے ان کی نیکیوں کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زندوں کے عمل سے مرہومین کو نفع پہنچتا ہے اور یاد رکھیں کہ مرہومین سے بھی نفع پہنچتا ہے میں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے میدانِ بدر میں بدر کے واقعے کے بعد تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی فرمایا کہ شہدائے بدر استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر اچھا اب آجائیے ایمان پر سبقونا بالایمان مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے نا مغفرت بغیر ایمان کے نہیں ہے اسی لیے ہم جب کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں مرہوم کے لیے نا تو اس میں جو اسلام کے دیرے میں نہیں ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو چاہے کتنا ہی اس کا خونی رشتہ کیوں نہ ہو مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ایمان سبقونا بالایمان جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ٹھیک ہے نا اچھا اسی طریقے سے یہاں پر ہی بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا کیجئے بھائی کیوں نہیں کر سکتے یہ اس کا خدا کا معاملہ ہے تو جو اسلام کے بغیر دنیا سے گیا نا تو گویا کہ اسلام کے ریجسٹر میں اس کا نام ہی نہیں تھا جب نام ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو نیکیاں مل رہی ہیں عجر مل رہا ہے تو وہ اس کا حقدار نہیں ٹھیرتا جیسے کسی ادارے میں پروموشنز ہوتی ہیں ساری چیزیں باہر سے اٹھ کر ایک بندہ آ جائے کہ مجھے کیوں نہیں ملی میری سلیم میں اضافہ کیوں نہیں ہوا تو کہیں گے کہ ادارے کی ریجسٹر میں آپ کا نام شامل نہیں ہے اس لیے آپ نہیں کر سکتے رہی یہ بات کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہیے بلکل اسے محروم نہیں رکھنا چاہیے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اور دوسری بات یہاں پر میں ارس کروں گا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی دل میں ایمان ہے رائی کے دانے یعنی کتنا لو لیول کیوں نہ ہو لیول کتنا ہی لو کیوں نہ ہو فرمایا کہ اس کی مغفرت کی دعا بلکل کی جا سکتی ہے دیسے باغ میں ہے نا کہ بلکل یعنی ایک شخص کو یہ ہو گیا نتیجہ نکال لیا اس نے کہ میری خیر نہیں ہے تو آواز آئے گی کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا ظلم نہیں کیا جائے گا ایک پیپر لائے جائے گا جس پر کلمہ شہدت لکھا ہوا ہوگا کلمہ تغیبہ لکھا ہوا ہوگا اسے جب نیکیوں کے پڑھنے میں ڈالا جائے گا نا سارے جو گناہوں کا پڑھ رہا ہوگا وہ حلقہ پڑھ جائے گا وہ نیکیوں کے پڑھ رہا بھاری پڑھ جائے گا تو سبقونا بالایمان جو ایمان کے ساتھ گئے ہاں ایمان کا ہونا شرط میں آخر میں یہی کہوں گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایمان کی حفاظت کیجئے آپ کی ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے ایمان کی دولت ایک طرف ہے یہ ایسا ایسٹس ہیں یہ ایسی پروپرٹی ہے جو ایمان کے ساتھ مزین ہے نا یہاں پر بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے تو اسی لئے کسی کے پاس کتنے ہی مال و دولت کیوں نہ ہو ایمان نہیں تو کچھ نہیں ساتھ لے کر گیا لیکن ایمان ہے تو پھر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے نفع پہنچا گیا کیا بات ہے مفتی صاحب سبحان اللہ آئیے اس عظیم ہستی جس کے ہم برسی کے موقع پر موجود ہے جن کے لئے عصال سواب کا احتمام ہے حاجی یعقوب گاندی رحمت اللہ تعالی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے عصال سواب بھی اور جن کی تربیتی آفتہ اولاد نے ایک دو نہیں بے شمار سیکڑوں ایسے کام کیے کہ جو مخلوق خدا کی خدمت کیلئے یعنی کہ احساس ہے جیسے اس کے تحت بے شمار لوگوں کی خدمت کی جاری اس سے درہ خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ ہے اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے اور بے شمار کام کیے جا رہے ہیں تو یہ وہ تربیت ہے جو ان والدین نے کی یعنی حاجی یعقوب گاندی رحمت اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ نے کی تو انہی کے بڑے صاحب زادے ہمارے انتہائی محترم حاجی جان محمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والسلام حاجی صاحب کیا کہیے گا والد صاحب کے لیے بہت عظیم شخصیت بڑی شجر سائدار ایک بہت ہی مہربان شخصیت کا برسی کے موقع میں موجود ہے آپ کے والد کیا کہیں گے والد صاحب کے لیے والد صاحب بڑے دلیر اور سکی انسان تھے وہ کسی کی بھی دکھ درد میں جو ہے نا پیس پیس جو ہے نا رہتے تھے وہ کارچ کر کے اپنے جو قریب ہی جتنے لوگ تھے جستہ دار تھے ان کا بہت بہت ہی خیال رکھتے تھے اور آپ نے ایک ادارہ جو ہے نا فاطمہ بھائی کے نام سے جو چل رہا ہے جی 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 وہ بھی انہی کی ہدایت پہ ماشاءاللہ جو ہے نام نے بنایا ہے ماشاءاللہ بڑے کام ہے آجی صاحب ان کے اور بلا شبہ آپ یقیناً بحیثیت ہے ان کے سابزادے بہت سی چیزیں آپ کی ذہن میں ہوں گی لیکن ظاہر ہے ان کی تربیت کے اور ان کی دعاوں کا تو نتیجہ ہے کہ جہاں آپ پوچھے جی 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 بلکل بلکل انہی کی تربیت ہے الحمدللہ جو آپ لوگ پوری فیملی ماشاءاللہ دنیا میں اللہ نے ایک نام اور عزت دی آپ لوگوں کو اللہ تعالی اس میں مزید اللہ تعالی اس میں اس کو قائم رکھے آمین 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 ہم دعا گو ہیں اور درس قرآن کا یہ انعقاد بھی اسی لئے کیا گیا عصالی ثواب کیلئے کہ آپ کے والدین مرومین کے لئے عصالی ثواب کیا جائے تاکہ ان کے قبر پر اللہ تعالی اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایی صاحب بہت شکریہ دا کروں گا آپ نے وقتی نایت فرمایا اور والد صاحب مرہوم رحمت اللہ تعالی لے کے لئے اپنے چند الفاظ ارشاد فرمائے ناظرین محترم آج درس قرآن کی یہ محفل سجی ہوئی ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تفسیر بیان کر رہے ہیں مفتیان دین ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اے سبز گمبد والے مرزور دعا کرنا جب وقت نزا آئے